جا سلام لکوانات اکرم میرے یوٹیوب چینل اس کے کرکٹ میں آپ کا اپنا سنوان ممید کرتا ہوں آپ سب خیرے سے ہوں گے خوش بھی ہوں گے اپنے آس پاس کے لوگوں کا خیال بھی رکھ رہے ہوں گے جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ میں ٹوپ اور لیٹ کے اسم کی خبریں لے کے آپ کی حدود میں حاضر ہوتا ہوں سب سے پہلے بات کرتے ہیں بڑی خبر نکل کے سامنے آ رہی ہے پاکستان ورسیز نیوزلینڈ کے درمیان ایک اور سیریز سٹارڈ ہونے والی ہے اور کیا اس کو فائنلز کیا جا رہا ہے اس کے اوپر آپ کو اپ ڈیٹ کرتے ہیں اور بات کرتے ہیں تھوڑے سے عبدالزاق صاحب کے اوپر بھی انہوں نے بڑا بیان دیا ہے پاکستان کے جو مین پلیئرز ہیں ان کے حوالے سے بتایا کہ جو ورلڈ کپ دوزر تیز کے لیے احل ہیں ان کے بارے میں بیان کیا ہے اور وہاں پہ ایک اور خبر کو ایڈ کرتے چلیں کہ جہاں پہ علیم ڈار صاحب پاکستان کے جو ایلیٹ ایمپائر ہیں انہوں نے بڑا بیان دیا ہے صرف راز احمد کی کپتانی کے حوالے سے اس کے اوپر بھی آپ کو اپ ڈیٹ کرتے ہیں تو اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور پہلے دفعہ ہیں تو جلدے سے جلدے میں چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو حضور دمائے تاکہ میں لیٹس ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں بات کرتے ہیں پہلی خبر پہ پاکستان ورسز نیوزی لینڈ کے درمیان ایک اور سیریز کا امکان ہے جو کہ آگے جنوری میں جا گیا یعنی کہ اگلے سال کے شروع میں کھیلی جانی ہے ابھی کھیلی جانی نہیں ہے یعنی کہ ابھی معاملہ تیہ پا رہے ہیں ابھی بورڈ کے ساتھ بات چیت کی جاری ہے کہ آپ دوبارہ پاکستان کو ایک اور سیریز دیں اور یہ میں سمت ہوں کہ یہ پاکستان کے لیے اچھی چیز ہے اور یہ اس لیے کروائی جاری ہے کہ نیوزی لینڈ کے اور پاکستان کی جو سیریز ہے اس لیے کروائی جاری ہے کہ آپ کے جو آگے دوزار چوبیس کا ٹی ٹونٹی ورلڈ کا پار ہے اس حوالے سے نیوزی لینڈ نے پاکستان کے کرکٹ بورڈ سے رابطہ کیا ہے کہ ہم نے آپ کو یعنی کہ ہم نے دو دفعہ آپ کے ملکہ دورہ کیا تو آپ ہمارے ملکہ دورہ کریں اور ہم یہاں پہ سیریز ایک ہوسٹ کرنے جا رہے ہیں جو کہ وائیڈ بول سیریز ہوگی بیسٹ رون تھری اوڈی ایس اور فائیو ٹی ٹونٹی یعنی کہ یہ یا تو تین اوڈی ایس پہ مشتمل ہوگی یا پھر پانچ ٹی ٹونٹی میچز جنوری میں دوزار چوبیس اور یہ تب ہوں گے جب پاکستان اسٹیلیا کا دورہ دسمبر کا کر کے کمپلیٹ کرے گا اس کے بعد جو ونڈو بیچ میں آپ کو سپیر نظر آ رہی ہے اس کے اندر آپ کا آپ کا یہ پلان ہے کہ آپ یہاں پہ سیریز کروانے جا رہے ہیں نیوزلینڈ کے خلاف پاکستان کی جو کہ آگے دوزار چوبیس کے ورلڈ کپ کے لیے تیاری کہہ لیں اور پاکستان کے میچز کے بارے میں کہہ لیں کہ جو میچز آپ کے آگے دوزار چوبیس میں کروائے جانے ہیں وہ آپ کی اس تیاری کا حصہ ہوں گے دوزار چوبیس کا جو ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ ہے اس کی تیاری کے لیے نیوزلینڈ نے پاکستان کے کرکٹ بورڈ سے بات کرنا سٹارٹ کر دی ہے کہ ہمارے ساتھ یہاں پہ ایک سیریز کروائیں اور ہم ہوسٹ کریں گے جس میں تین اوڈی ایس میچز یا پھر پانچ ٹی ٹونٹی میچز ہوں گے کیونکہ سب سے بڑی خبر تھی آپ تک پنچانا لازمی تھا تو انشاءاللہ اس کے اوپر اور اپ ڈیٹ اور جیسے ہی یہ فائنل ایس کر دی جائے گی تو انشاءاللہ آپ کو ضرور پنچا بھی دیں گے تاکہ آپ بھی باخبر رہ سکیں کہ کیا پاکستان اور نیوزلینڈ کے سیریز ہو رہی ہے یا پھر کیا رائے بنتی ہے ابھی پاکستان کرکٹ بورڈ اور نیوزلینڈ کرکٹ بورڈ کے آپس میں بات ہی چل رہی ہے اس کے علاوہ اگلی خبر پر آتے ہیں جو اگلی اور بڑی خبر نکل کے سامنے آ رہی ہے وہ یہی ہے کہ بھائی عبدالرزاق صاحب پاکستان کے مائناز آل راؤنڈر جو کہ سابقا مائناز آل راؤنڈر ہے اور انہوں نے بیان دیا ورلڈ کپ دوزار تیس کے آل راؤنڈر کے حوالے سے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ فہیم اشرف اور جو محمد وسیم جونر ہے یہ دونوں میں ٹائے رہے گا کہ کون دوزار تیس کے ورلڈ کپ کے لیے آویلیبل ہوگا لیکن یہاں پہ میں ضرور منشن کرنا چاہوں گا کہ پاکستان کے جو مائناز آل راؤنڈر عبدالرزاق صاحب ہیں انہوں نے بیان دیا ہے کہ فہیم اشرف جو ہیں ان کو ایج حاصل ہے محمد وسیم جونر کے ایکسپیڈینس کے اوپر یعنی کہ جو ایکسپیڈینس ہے وہ فہیم اشرف کے پاس ہے تو جو ہمارے مائناز آل راؤنڈر عبدالرزاق صاحب تو انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں فہیم اشرف کے ساتھ جانا چاہیے دوزار تیس کے ورلڈ کپ کے لیے اور وسیم جونر بھی ایک اچھا آپشن ہے لیکن انہوں نے دوسرے طرف کہا کہ جو ایکسپیڈینس ہے اس کو میٹر کرنا چاہیے اور ایکسپیڈینس کو دیکھ کے ٹیم کو تشکیل دینی چاہیے جو کہ دوزار تیس کے ورلڈ کپ میں ہماری پاکستان کی ٹیم جو موس فیوریٹ ہے انشاءاللہ اس ٹوڈنامیٹ کو جیتنے کے لیے تو اس کے لیے ہمیں اپنی تگریح ٹیم کا لان کرنا پڑے گا جس میں بڑے نام شامل ہو سکتے ہیں جس طرح فہیم اشرف کی واپسی ہو سکتی ہے اور فہیم اشرف نو ڈاؤٹ بہت ہی اچھے پاکستان کے مائناز آل راؤنڈر ہیں اور جس طرح انہوں نے بڑی اپنی پرفارنسی سے میچے بھی دوا کے دیئے ہیں بشاہ میں ہم سیم جونئر کے بھی اس ٹیلنٹ کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے ان کے پاس بھی جو پوٹینشل ہے اور جس طرح ان کے پاس ٹیلنٹ ہے جس طرح نے لاسٹ ابھی یہ نیوزرینڈ کے خلاف سیریز کھیلی ہے جس میں ان کے آخری دو تین میچز میں جب وہ واپس ہیں تو انہوں نے اچھی بالنگ کر کے دکھائی ہے تو ہم ان کو بھی نظر انداز نہیں کر سکتے لیکن جو ایڈ دی اینڈ بیٹر اپشن ہوگی ان کو ہی دوزار تیس کے ورلڈ کپ کے سکورڈ کے لیے شامل کیا جائے گا اس کے علاوہ اگلی خبر پر آتے ہیں پاکستان کے مائن آز اور الیٹ جو ہمارے امپائر ہیں علیم ڈار صاحب انہوں نے بڑا بیان دیا سرفراز احمد کے والے سے انہوں نے ایک نیجی ٹیور کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا ہے کہ جو میں نے کیپٹنسی کے والے سے اویرنس دیکھی ہے وہ میں نے سرفراز احمد کے اندر دیکھی ہے یعنی کہ بڑا بیان دیا ہے علیم ڈار صاحب نے سرفراز سب کی کیپٹنسی کے والے سے انہوں نے بتایا کہ باب اور آزم بہت اچھی کیپٹنسی کرتے ہیں ان کی کیپٹنسی میں بھی کوئی ہم اس کے اوپر بات نہیں کر سکتے لیکن دوسرے طرف انہوں نے یہ کہا کہ جب میں اپنی رائے کی بات کروں کہ پاکستان کے مائن آز جو یعنی کہ بیٹسمن جو ایکس بیٹسمن ہیں ابھی ایکس ہی ہو گئے ہیں ہم نے ان کو چانس دینا نہیں ہے ہم نے آپ کے سامنے جس طرح پاکستان کے باقی پلیئرز کو ضائع کیا تو اب سرفراز بھی اسی لائن میں شامل ہے سرفراز کو بھی اب ہم ضائع کریں گے ان کے پاس جو ان کے پاس دو چار سال رہا ہے ان کے ریکٹ کے ہم نے وہ بھی نہیں دینے یہ بڑی دکھ کی بات ہوتی ہے ہم نے بڑے بولر مجھے آج بھی جب بھی میں اس طرح کی کوئی بات ہوتا مجھے جنید خان سب سے پہلے رہا تھے جس طرح کے وہ بولر تھے جس طرح کے ان کے پاس اگریشن تھی دو سا ستترہ کی چیمپننس ٹروفی کے بعد ان کو تب سے ہی نظر انداز کیا جا رہا ہے اور ابھی تک دیکھ لیں سٹیل ٹو سا آوزن ٹوانٹی تھری ہے یعنی کہ چھ سال ہو گئے ہیں اور ہم ان کو لگا تار نظر انداز کرتے جا رہے ہیں ایک دن یہی پیغام آئے گا کہ میں نے ریٹائیمنٹ لے لیا ہے تمام طرز کی کرکٹ سے دوسری طرف صرف راز احمد ہیں ان کو اگنور کیا جاتا ہے ٹیسٹ میچ میں واپس لے گیا ہیں لیکن آہ مکی آردہ صاحب جو پچھلے دنوں میں بھی خبر نکل کے سامنے یہ تھی کہ مکی آردہ صاحب ڈریکٹ رابطے میں آہ جو کہ ہمارے لیے بھی بڑی شوکنگ نیوز تھی کہ آپ کے ٹریم ڈریکٹر اور آپ کی ٹیم کا وہ پارڈ بھی نہیں ہے تو آپ ان کے ساتھ رابطے میں تو یہ پتہ نہیں اب مینجمنٹ کوئی چیز کا پتہ ہے کیا لیکن بیان دیا انہوں نے اتنا بڑا کہ میں ان کے ساتھ رابطے میں اور ان کے ساتھ پاکستان کی ٹیم کے معاملات کے اوپر بات کرتا رہت ہوں تو یہ بڑی خبر نکل کے سامنے آری تھی کہ پاکستان کے جو مائناز آلیٹ امپائر ہیں علیم ڈار صاحب انہوں نے صرف راز احمد کی اپٹنسی کو ہائلی ریٹ کیا ہے بابر آزم کے اوپر اور شاید بھائی اور جو باقی سارے ہمارے جو مائناز کرکٹر اوپر آئے ہیں تو ان کے اوپر ہائلی ریٹ کیا گیا ہے صرف راز احمد کے پاس جو گیم اویرنس ہے وہ ہائلی ریٹ اور ان کی جو کیپٹنسی کی ابلیٹیز ہیں وہ بھی آؤٹسینڈنگ ہیں تو یہ بڑی خبریں نکل کے سامنے آرہ تھے یہ آپ کی حدود میں لے کے حاضر ہوا تھا تو اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو جلدی سے جلدی لائک شیئر اور کمنٹس کر دیا کریں اور جس بھائی نبی تک میرا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا جلدی سے جلدی چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو حضور دوائیں تاکہ میری لیٹس ویڈیو آپ تک پہنچتے رہیں انشاءاللہ میں دن ایک سوری میں ٹیک کیئر اللہ حافظ